جائیں دوستو بندے ماتر the thing is کہ آپ اگر دو گاڑیوں کو comparison کرو جو کہ ایک دو کروڑ کی ہے یا اور ایک تیس لاکھ کی ہے تو آپ اوویسی بات ہے اب یہی بولو گے کہ نیاد دو کروڑ کی گاڑی no doubt سب سے اچھی کیونکہ اس گاڑی کے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں تو اوویسی بات return میں کچھ تو مل رہا ہوگا لیکن جب آپ ان دونوں چیزوں کو گوڑ سے دیکھتے ہیں اچھے سمجھتے ہیں پرکھتے ہیں مارکٹ کی ویلیو کو اس کو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں اس کو لے کر کیا word of mouth چل رہا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا تیس لاکھ والی جو گاڑی ہے وہ تو زیادہ اچھی تب آپ کیا کرو گے اوویسی بات ہے آپ کو ٹھکا ہوگا محسوس ہوگا یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو گاڑی ہے وہ بھار کی ہے اور ایک جو گاڑی ہے وہ سودیشی ہے یا گھر کی چیز ہے اسی لئے اس کو جاتا وجہ دیا جا رہا ہے مطلب کالپنک پلوٹ کے اوپر بڑنی مووی ہے وہیں کشمیر فائلز چیزوں کے اوپر آدھارے تھے ایسے میں ان دونوں موویز کی بھی کلیش تھا وہ اگر ہم بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو کہیں بھی ایک دوسرے کے سمککشے ٹک نہیں رہے تھے جہاں پرباز کی مووی کا بجٹ سالہ تین سو کروڑ روپے بتایا گیا ہے تو اس مووی کو ہٹ ہونے کے لئے کم سے کم سات سو کروڑ روپے کا بزنس کرنا ضروری ہے تو وہیں کشمیر فائلز کا جو بجٹ ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے اس مووی کو ہٹ ہونے کے لئے ماتر پچاس کروڑ روپے کا دھندہ کرنا ہے لیکن ایسے میں کشمیر فائلز کا جس پرکار سے پرموشن ہوا ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پرموشن بھی کوئی ایسا خاص ہوا نہیں ہے لیکن پبلک میں اس کو لے کر ایک بز تھا کہ نہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر مووی آنے والی جو کہ بھارتی اتحاس کے ایک ایسے ادھائی کے اوپر روشنی ڈالنے والا ہے جو کہ ابھی تک پبلک کے سامنے کھل کر کسی نے بتایا نہیں ہے تو آج ہم جب دو دن نکل گئے ہیں دوسرا دن چل رہا ہے اس مووی کو ریلیز ہوئے تب ہم یہ چیز اور غور فرما کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ریسپونس پبلک کا آ رہا ہے اور کس طریقے سے پبلک ریسپونڈ کر رہی ہیں کیونکہ اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو عدیتر جہاں پر فیلنگ فاس و سیڈ دکھتی ہے وہ صرف کشمیر فائلز کی یہ دکھ رہی ہیں رہا دے شام یا گنگو بائی کی نہیں گنگو بائی کو تو خیر ریلیز ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تو رہا دے شام تاکہ ہمیں سیمیت رہنا زیادہ سائی رہا ہے اس شکروار کو سینوہ گروہ میں دو بہترین فیلم انڈلیز ہوئیں دونوں کی بیج فرق بس اتنا ہے کہ ایک کا بجر ساڑھ تین سو کروڑ ہے اور دوسری کا بجر محض سعودہ کروڑ لیکن کلیکشن کے معاملے میں دونوں نے باکس آفیس پر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے یہ دو فلم میں ہیں انوپم کھیر کی تکشمیر فائلز اور پربھاس کی رہا دے شام دونوں ہی فلموں کے پہلا دن کا باکس آفیس کلیکشن سامنے آگیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تا کشمیر فائلز کی ویویک اگنیوتری کی اس فلم کی کہانی میں بہت دم ہے فلم میں نبھے کے دشک میں کشمیر پندیتوں کو گھر سے بے گھر کرکنے کی کہانی کو درشائے گیا ہے انوپم کھیر سٹارر اس فلم نے پہلے دن امید سے زیادہ سوہ تین کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے حیرانے کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ ہی چودہ کروڑ ہے اگر فلم کی کمائی اسی طرح چلتی رہی تو جلدی ہی یہ پچاس کروڑ کا آکڑا چھولے گی اس فلم کو ویویک رنجن اگنیوتری نے ڈائریک کیا ہے میتون چکرورتی، انوپم کھیر، درشن کمار اور پلوی جوشی جیسے بڑے کلاکار اس میں شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس فلم کو قریب سات سو سکرین پر ہی ریلیس کیا گیا ہے کل ملا کر جنتا کو تو کشمیر فائلز اپنی ہٹ کے کہانی کے لیے زیادہ پسند آ رہی ہے اور ساتھی ساتھ ان کو ایسی کہانی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے بھارت کی ایسا اتحاس دیکھنے کے لیے مل رہا بھارت کا جو کی واقعی میں بھارتیوں کو جاننا بہت ضروری ہے دوسری طرح اگر ہم بات کریں رادے شام کی تو پرباس اور پوجہ ہگڑے کی فلم رادے شام نے ساؤتھ میں تو دھوم مچائی ہی رکھی ہے اور پہلے دن 35 کروڑ کی ریکارٹ روڑ کمائی کری ہے لیکن ہندی پٹی کے درشکوں کے لیے پہلے دن کلیکشن نے راشت جانا کر رہا ہے اپنی ہائٹ کے حساب سے پرباس کی رادے شام کی ہندی ورجن نے پہلے دن ماتر ساڑھے چار کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے جو کی اس کے بجٹ کے حساب سے بہت کم ہے پرباس اور پوجہ ہگڑے کے علاوہ فلم میں سچن کھڑے کر ملی شرما کنال روی کپور ساشت شتری اہم بھومکاؤں میں نظر آ رہے ہیں رادے شام کی عددتر حصوں کی شوٹنگ یوروپ میں ہوئی ہے فلم میں پرباس نے جوتش کا کردار نبھایا ہے پرباس کی رادے شام بھارتی سینما کی مہنگی فلموں میں سے ایک ہے اسی وجہ سے اب ہر کسی کی نظریں اس فلم کے کلیکشن پر بنی ہوئی ہیں کہ یہ کیا کلیکشن کرنے والی دیکھیں آپ کو سمجھنا یہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ میں پرباس کی مووی کا کوئی کرٹیک ہویا میں اس کو اچھا نہیں مان رہا ہوں اگر ہم ہندی سرکل کی بات کریں تو پرباس ہندی سرکل میں بھی بہو بلی کے بات سے کافی فیمس ہو چکے ہیں تو ایسے میں اگر پرباس کی مووی ہندی سرکل میں پہلے دن ساڑھے چار کا کلیکشن کرتی ہے وہیں ویویک رنجن اگنی ہوتری کی کشمیر فائل جس میں کوئی بڑا کلاکار نہیں ہے جیسا کی بتایا گیا تھا کپل شرما کی دوارہ جس میں کوئی بڑا کلاکار نہیں ہے اگر وہ سپونے چار کروڑ روپے سالہ تین کروڑ روپے کا بزنس کرتی ہے تو آپ ذرا خود مینگنیٹیوڈ کا اندازہ لگائیے کہاں سالہ تین سو کروڑ کی بات کر رہے ہیں اور ہم کہاں چودہ کروڑ کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو دھول چٹانا ہی تو کہیں گے نیرے سوڑے میں فیلالتنا ہی جائے ہیں شاہر بھارت